تو مجھے کہتا ہے کہ یہ جو فیروز لڑکا ہے مجھے کہتا ہے بھائی سب کچھ ہو جائے گا ایسے بولا ہے سب کچھ ہو جائے گا آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نہ مجھے تیس ازار پر جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر دیں کون اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد مجھے کہتا ہے بھائی چینل تو آپ کا مونیٹائز نہیں میں کرواؤں گا نہیں میں کچھ سبسکرائبر بیچتا ہوں میں آپ کو پرموشن دوں گا میں آپ کو پرموٹ کروں گا اب بھائی اللہ کے بندے پہلے جا کے کچھ کوئی جماعتیں پڑھ لے اور سمجھ جا کے بھائی دے دوں گا ایسا کچھ کر سکتے ہیں بھائی آپ کو جو بات کرنی ہے وہ اس میسیج پر کر سکتے ہیں بھائی اس سے ٹھیک ہے میں کال نہیں کر سکتا ہوں اسلام علیکم جی کیا حال چالے آپ کا ٹھیک ٹھیک ہے میں اتلال ہو چلیں آج کا ولوگ کرتے ہیں تو جار آج کا جو ولوگ یہ بڑا ڈیفرنس ہونے والا ہے اور آج میں آپ کو کچھ بالومات دوں گا جو کہ میں نے فیس کیا ابھی پیچھلے کشنروں میں ایک پڑے مشہور ہمارے یوٹیوبر ہیں پاک ویلیج فوڈ کے نام سے ان کا ایک چینل ہے پاک ویلیج فوڈ اور دوسرا نام کا ان کا چینل ہے پاک ویلیج بلوگ ٹھیک ہے جی یہ کوٹ اڈڈو کے ہیں وہاں اس سائٹ کے ہیں کسی گاؤں دی ہاتھ میں لوگ بیٹھے ہیں لیکن انہوں نے یوٹیوبنگ جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی کوئی دو سال پہلے تو ان کے چینلز کافی اچھے لگتے تھے میں خود بھی ویلیج فوگیرہ سے بھی تعلق رکھتا ہوں تو اس لئے مجھے ویلیج لائف اور ویلوگنگ بڑا اچھا ایک شوق ہے آپ لوگ کو پتہ جیسے میں ویڈیو چالتا ہوں تو میں نے کہا میں کیوں نہ کسی سے تھوڑی سی ہیلپ لی جائے اپنے چینل کو پرموٹ تو مجھے کہتا ہے کہ یہ جو فیروز لڑکا ہے مجھے کہتا ہے بھائی سب کچھ ہو جائے گا ایسے بولا ہے سب کچھ ہو جائے گا آپ کو ٹینچن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نہ مجھے تیس ہزار پر جو ہے نہ وہ ٹرانسفر کر دیں ایک ایک اچھا پھر مجھے میں نے اس کو کال کی اس نے کال پک کی تو کہتا بھائی پیسے لگوا دی میں نے کہا ابھی تو میری آپ سے دو منٹ پہلے بات ہوئی ہے بھائی ویڈس اپ کے اوپر ابھی کہاں سے میں نے پیسے لگوا دی ہے آپ مجھے پیسے ٹرانسفر کریں بس میں جل سے جل کرتا مجھے جی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی میں نے ویڈیوز دیکھیں آپ کا میں نے چینل دیکھا ہے آپ ماشاءاللہ بڑی جلدی گروہ کر سکتے ہیں کوئی ایسا پرابلم نہیں کسی بھی طرح کا آپ لہٰذا ٹینچن نہ لیں میں انشاءاللہ آپ کو پرموڈ کرتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ یہ میرا لنک ہے آپ کو اور میرے کوئی چینل کی ڈیٹیلز جائیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں پھر میں نے مشورہ کیا ایک دو دوست نے پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو پیسے لگوا دیتا ہوں لیکن کنفرم ہے کہ میرا چینل مونیٹائز ہوگا سبسکرائب ہوگا اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد مجھے کہتا ہے بھائی چینل تو آپ کا مونیٹائز نہیں میں کرواؤں گا نہیں میں کوئی سبسکرائبر بیجتا ہوں میں آپ کو پرموشن دوں گا میں آپ کو پرموڈ کروں گا بھائی میں کوئی امیر نہیں ہوں میں دیسے دار مشکل ہے میلے دینا آج کل تھوڑا سا آپ کو پتہ جب شادی ہو جاتی ہے تو معاملات بہت عجیب ہو گئے ہیں جوب بھی ابھی نہیں ہے پچھلے چھ مہینے سے تو آپ اس طرح کر لیں تھوڑے سے ابھی لے لیجئے گا باقی انشاءاللہ جب مونیٹائز ہو جائے گا تو پھر باقی کے تب دے دوں گا ایسا کچھ کر سکتے ہیں بھائی آپ کو جو بات کرنی ہے وہ اس میسیج پہ کر سکتے ہیں مونیٹائز ہو جائے گا تو مجھے تھوڑا سا بتائیں یہ مونیٹائز کب تک ہو سکتا ہے چینل کتنے دن لگیں گے اس کو مونیٹائز ہونے میں اور چینل آپ نیا بنا کے دیں گے یا جو میرا چینل بنا ہوئے تب بھی ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں دیکھیں آپ کا چینل ہوگا ٹھیک ہے ہم آپ کی ساتھ جسٹ پرموشن کریں گے چینل میں ہمارا کام مونیٹریشن کرنا نہیں ہے میں آپ کو بار بار دوبارہ یہ بتاؤں گا کہ ہم سبسکرابر سیل نہیں کرتے نہ ہی ہم مونیٹائزیشن آن کر کے دیتی ہیں ہمارا کام ہے شاوٹ اوٹ دینا پرموشن کرنا اس میں آپ کا لگ گیا آپ اگر اس میں ہو گئے کام یا اب اب بھائی اللہ کے بندے پہلے جا کے کچھ کوئی جماعتیں پڑھ لے اور سمجھ جا کہ بھائی مونیٹائزیشن اور سبسکرابرز دینا اور پرموشن دونا یہ تینوں میں کیا فرق ہوتا ہے اس کے پہلے جا کہ پرموشن کا مطلب سیکھ لو جا کے پھر بندہ کوئی اس بارے میں بات تو پھر مجھے اس کی آتی کال دوبارہ سے مجھے کہتا ہے بھائی پیسے لگوا دی ہیں میں نے کہا بھائی میں آپ کی پیسے لگوا رہا ہوں تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے تو کوئی کمی پشی ہے کہ بھائی بیس سزار میں کچھ ہو جائے دس سزار جو ہے مطلب ابھی میرے تھوڑا سا مشکل ہو رہا کہتا بھائی دیکھو میری بات سنو میں ویڈیو بنا کے رکھتے تو آپ کی لیکن آپ کی اسی ویڈیو میں پرموشن ڈالوں گا جب تک میں پہ پیسے پورے نہیں آئیں گے تو پھر میں نے اس کو کہا کہ بھائی میں تھرٹی تھاؤزنڈ جا ہے وہ تو نہیں دے سکتا میں ایک جو پیشہ بندہ ہوں مطلب اس طرح سے میں نے اس کو بتایا کہ میں ظاہر اتنا افورڈ نہیں کر سکتا بھی تو آپ کہنی اس کو کچھ کم کریں تو کہتا آپ کتنے دے سکتے ہیں میں نے کہا میں آپ کو بیس ہزار دے دیتا ہوں بھی کہتا ٹھیک آپ بیس ہزار دے دیں اور جیسے پرموشن ہو جائے گی اس کے دس دس ہزار آپ نے مجھے بعد میں دینے جیسے میں مطلب ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اس کے بعد آپ نے ٹین تھاؤزنڈ ٹرانسفر کرنے گا تو میں نے ان سے پوچھا مینے کہ بھائی تھرٹی تھاؤزنڈ کس خوشی میں مطلب تیس ہزار کیوں کہتا ہے کہ جی آپ کے چینل میں پرموٹ کروں گا اور آپ کو جی مونٹائزیشن کی طرف بڑی ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی آپ کے چینل میں آپ کو سبسکرائبرز مل جائیں گے تو آپ کے چینل بڑا اچھا ہے میرا تو خیال ہے آپ کو یہ سب کرنا چاہیے آپ ضرور جو ہے مطلب سے پیمنٹ کروائیں جلد سے جلد فوری طور پر ٹرانسفر جیسے مجھے پیمنٹ ملتی ہے میں انشاءاللہ اپنی انگلی ویڈیو میں نا آپ کے چینل کو جانا وہ میں پرموٹ کر دوں تو بہرحال میں نے آپ کو یہ بتانا تھا گیار یہ اس طرح کے لوگوں اس طرح کے سکیمر سے بچے ہیں یہ بس یوٹیوب پہ پیسہ کمانے کے لیے ہیں کوئی پیشن نہیں کسی بھی طرح کا نہیں ہے اور ہم لوگ ڈیلی ڈیلی محنت کرتے کوشش کرتے کچھ بہتر سے بہتر لے کے ہیں اور کوشش کری بھی جانا انشاءاللہ آپ لوگ کی سپورٹ سے دعائیں چاہیے آپ لوگ سپورٹ کریں لیکن جس طرح کے سکیم سے آپ بچے ہیں اور بھی مجھے پتہ لگے دو تین اور بھی لوگ ہیں اس کے ساتھ بھی ایسی طرح ہی کر رہے ہیں تو کینڈلی ان سے بچیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر سبسکرائب کریں اللہ حافظ